بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو پیارے ناظرین آج ہاؤس لا فود سیکرٹ کی طرف سے میں آپ لوگ کی خدمت میں حضر ہوں تو پیارے ویورز آج ہم ویجیٹیبل اچار کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور لا لنگا بٹن رو پرس کرنا ہے آپ لوگوں نے تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہن سکے تو پیارے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے تو چلیے ریجیٹیبل اچار کی آپ سے ریسپی ہم شیئر کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو پیارے ناظرین یہ گاجر ہے ہماری اور یہ سبس مرچے ہیں اور یہ ادرک ہے اور یہ مولی ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے رکھا ہوا ہے مسالہ اپنا اچار کے لیے جو کہ ہے میتھے ہیں سوکا دھنیا ہے کالی میرچ ہے اور اس میں سونف ہے یہ ہمارے اچار کا بالکل ہی مکمل مسالہ ہے اور یہ تیل ہے یعنی کہ جس میں ہم نے چار ڈالنا ہے اور یہ پانی کا ایک گلاس ہے تو چلیے ناظرین آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچار بنانے کی ریسپی تو سب سے پہلے پیارے بیورز بسم اللہ الرحمن الرحی سب سے پہلے ہم یہ مولیوں کے چھلکے اتاریں گے تو پیارے بیورز اس طریقے سے مولی کو کارنا ہے اور اس کے باریک باریک بنانے ہیں ہم نے مولی کو فرائز کی شکل میں کار لینا ہے اور اس کو زیادہ موٹا نہیں کارنا نہ زیادہ باریک کارنا ہے تو اس طریقے سے تو ناظرین اس طرح ہم نے یہ مولی کو کارنا ہے زیادہ موٹا نہیں کرنا اور اب باریک آتی ہے گاجر کی کیونکہ ویٹامین اے کا سمندر ہے اس کو ہم درمیان سے کار لیں گے اپنی گاجر کو زیادہ اس کو نہ باریک کارنا ہے زیادہ اس کو نہ باریک کارنا ہے نہ موٹے کارنا ہے اس طرح ہم نے اس کو فرائز کی شکل میں کار لینا ہے ناظرین اس کو نہ زیادہ موٹا کر رکھنا ہے نہ ہی زیادہ باریک کرنا ہے اس کو برابر اس کو ہم نے بلکل ایک سائز سے کارنا ہے تاکہ ہمارا اچار اچھا اور دکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اچھا محسوس ہو گاجریں ہیں تو ناظرین یہ گاجریں اس طریقے سے کارنی ہے میں اس کو اب باری آتی ہے سبز مرچوں کی تو پیارے ناظرین یہ ہم نے سبز مرچے لی ہیں ان کو ہم درمیان سے ایسے کٹیں گے اور اس کا یہ چھلکا تو پیارے ویورز مرچے آپ نے وہ لینی ہے جن کا چھلکا موٹا ہونا چاہیے باریک چھلکے والی مرچے اچار کے لیے بلکل اچھی نہیں ہوتی اور اچار بھی ان کا اچھا نہیں بنتا تو پانچ سے چھے ہم نے یہ مرچے لے لی ہیں ان کو کٹ لیا ہے درمیان سے ہافٹی سپون ہم نے یہ ادرک اس کو کٹ لیا ہے اس کا زیادہ باریک نہیں کٹنا درمیان اس کا کٹنا ہے کیونکہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ادرک کا اور یہ اچار کو خراب نہیں ہونے دیتا اب ہم ایک کڑائی لیں گے بارمانے نے ہاں چولا ہم اپنا کون کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنے نے ذرا سا ہم اس میں کوکنگ ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں بالکل اتنی مقدار میں آئل ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے تو پیارے ویورز ایک گلاس ہم نے یہ پانی کا اس میں ایڈ کرنا ہے ہمارا پانی ہلکا سا گرم ہوتا ہے ناظرین یہ چار کا مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا سارا مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو کہ سونف ہے اور اس میں میتھے ہیں اور یہ سابت دھنیا ہے اور اس میں کلونجی بھی ہے بسم اللہ الرحمنہ یہ جو ایک چمچ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اور اس کو ہلکا سا ہم اپرائی کریں گے اسے نمک ڈالیں گے زیادہ نمک نہیں ڈال لیں گے زیادہ تیز اچار میں نمک ہو جائے تو اچار بلکل اچھا نہیں لگتا ایک چمچ تو ناظرین ہم ایک چمچ چینی کش میں اٹھ کریں گے تو اب ہمارا یہ پانی پکنے لگ گیا ہے اب اس میں ہم مولیاں اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمنہ اب اس میں ہم گاجریں بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے خوشبو بہت پیاری آنے لگ گئی ہے ہماری یہ اچار کی ریسپی میں سے اب اس کو ہم ہلکا سا ہلایں گے ہلا کے اس کو ہم ڈھککن بند کر کے رکھ دیں گے تو اب ناظرین میں اب اس کا ہم ڈھککن ڈھاپ دیں گے پیارے ویورز اس کا ہم ڈھککن ڈھککن بند کرتی ہے اب اس سے دو سے تین منٹ تک ہم اسے ہلکی آنچ پہ پکانے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو اب ہم تو پیارے ویورز اب ہم اس کا ڈھککن اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ماشاءاللہ سے اچار میں سے بہت پیاری بہت پیاری خوشبو آر یہ مرتھے کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور سوکہ دھنیا کی اپنی خوشبو ہوتی ہے سونف کی کلونجی کی یعنی کہ جو ہم نے مسالے اس میں ڈالیا اچار کے سب کی اپنی خوشبو ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا جار بلکل تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم کسی جار میں ڈالتے ہیں پیاری ویورز اگر آپ کے پاس کانچ شیشے کا جار نہیں ہے تو آپ یہ پلاسٹر کا جار بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر گھروں میں دیہات کی عورتوں ہیں عورتیں پلاسٹر کی بڑی بڑی بارٹیاں یوز کرتی ہیں انہی میں اچار ڈال دیتی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا اچار تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم ڈالتے ہیں اپنے جار میں تو یہ نظرین اچار چھے مہینے تاکہ بھی رہ سکتا ہے یہ افراب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو تیل میں فرائی کیا ہے اچار تدور کی روٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے پراتھے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اچار ڈال کا سالن ہو اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے جو کہ بلکل آسان اور ایزی اور کم پرائز میں تیار ہونے والا ہے تیار ہوتا ہے اچار پیارے ناظرین ہمارا یہ اچار بلکل تیار ہو چکا ہے آپ اسے چھ مہینے تکویش بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے لیکن یہ زیادہ کھایا جاتا ہے تدور کی روٹی کے ساتھ بڑے مزے سے بڑے مزے کا لگتا ہے اچار ایک بات کا اپنی خیال بلکل رکھنا ہے اس جار کو ہم نے اچھی طرح سے دھوکے اچھی طرح سے ساف کر سکوال لینا ہے اگر اس میں گیلا چمچہ بلکل نہیں ڈالنا گیلا چمچہ ڈالنے سے جلدی اچار خراب ہو جاتا ہے اسے اچار بہ جاتا ہے لیکن یہ اچار جس طرح فرائی کر کے بنایا جائے تو یہ بلکل نہ بہتا ہے اور نہ ہی یہ خراب ہوتا ہے نہ ہی اس کو اچھا لگتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو اسی امید کے ساتھ میں اب آپ لوگوں سے جازت جاتی ہوں لیکن جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور لاز رنگ کا بٹن ضرور پسند کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو پیارے ویورز آپ لوگوں کو یہ ہماری اچار کی ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو آپ لوگوں نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹس کرتے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ اچار بنانے کی ریسپی اچھی لگی ہے اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور نیکس ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں لیکن جانے سے پہلے اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے آپ لوگ میرے لئے دعا کریں آپ لوگوں کے لئے اللہ حافظ